بندوں میری ایک بات جیون وریاند رکھنا آپ بستووں سے پدارتھوں سے ایسور کو رجھانے کا پریتن کرتے ہو لیکن میں ست بتا رہا ہوں وہ ایسور آپ کے پدارتھوں کا بھوکا نہیں ہے آپ کے بستووں کا بھوکا نہیں ہے اچھا مجھے بتاؤ تم یہ دی کوئی بستو پدارتھ چڑھاوی رہے ہو تو اس میں تمہارا کیا ہے تن کس نے دیا اس نے دن کس نے دیا یہ پدارتھ جو بستو تم چڑھا رہے ہو وہ کس نے بنائی تو اس کا اسی کو سمرپتھ کروی دوگے تو کیا ہو جائے گا اور ایک بات یاد رکھنا بھگوان کہتے ہیں میں تیری بستو کا بھوک نہیں لگاتا تو تیری بستو کے اندر جو بھاو ہوتا ہے اس بھاوکا میں بھوک لگاتا ہوں بستو کا بھوک نہیں لگاتا اسی لئے ایک پدارتھ بستو بعد میں چڑھانا یہی آپ سچا کوئی چڑھانا چاہتے ہو تو اپنا چڑھاؤ تن اس نے دیا دن اس نے دیا من اس نے دیا لیکن ایک بستو ایسی ہے جو اس نے نہیں دی ہم نے خود پیدا کی تو جو خود کا ہو اس کو چڑھاؤ گے تو پرسند ہو جائے گا کیا ہے ایسا اہنکار اہنکار اس نے تو نہیں دیا جب تمہارا جنم ہوا تھا تو کیا تمہارے اندر اہنکار تھا جب تم بچپنے میں تھے چھوٹے سے بالک تھے کیا تب تمہارے اندر اہنکار تھا لیکن جیسے ہی جوانی شروع ہوئی جوانی کے ساتھ اہنکار بھی بڑھتا گیا اور بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ پھر مہاراج اپنے آنگے کسی کو آدمی گنتا ہی نہیں جب بھی بھگوان کے در پر جاؤ تو اپنا اہنکار چڑھاؤ بھولے پربو یہی سویکار کرو کیونکہ یہی میں نے بنایا ہے اور تو سب آپ کا ہے اور یہ پکی بات سمجھنا بھگوان آپ کی بستووں کا بھوگ نہیں لگاتے بھگوان کی بھونک تو بھکت کے اہنکار کو کھانے سے مرتی ہے اہنکار میں سب مٹ جاتا دھن بے بھب اور برمانس نامنوں تو دیکھ لو اور اب را وڑ کننس را وڑ کننس